لا رسول کریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون وقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم انما شفاء العیس و اہل صدق اللہ العظیم دنیا پر سے دیکھنے رسول نے والے تمام ناظرین و سامین کی خدمت میں سلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ میں ہوں آپ کے مذبان محمد عبدالودود اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام آپ کے مسائل کا حل جسے روزانہ شب آٹھ بجے جیٹی آر میڈیا ہاؤس کے اسی فیس بک پیج اور جامعہ ترشید کراچی سے براہ راست آپ کی خدمت میں نشر کیا جاتا ہے ناظرین مکرم آج جو معزز مکرم شخصیت ہمیں صدق پروگرام میں موجود ہیں ان کا تعارف کروانے سے پہلے آپ کو بتا دوں کہ آج کے پروگرام میں بھی آپ کے بہت سارے سوالات ہمارے پاس ہیں مفتین اکرام کے ایک پینل ہے ہمارے ساتھ جن کا تعارف کچی دیر میں آپ کی خدمت میں آئے گا آپ کے سوالات کا جواب دینے کے لیے اور اگر آپ آج بھی اپنے سوالات میں بھیج کر اس پروگرام میں شامل کروانا چاہتے ہیں بہت ہی آسان طریقہ ہے فیس بک پر آئیں گے فیس بک کے سرچینین میں جیٹی آر میڈیا ہاؤس لکھیں گے پیج آپ کے سامنے آئے گا اس پیج کو لائک کریں گے فالو کریں گے سی فرسٹ کے آپسن پر کلک کریں گے تاکہ ہمارے اس پیج کی ہر اپ ڈیٹ چاہے وہ درس قرآن کی ہو درس حدیث کی ہو یا پھر رات کے اس پروگرام کی ہو آپ تک بروقت وائر نوٹیفکیشن پہنچ سکے اور اس کے بعد آپ اسی پیج پر نیچے جاری ہماری اس لائیو ٹرانسمیشن کا حصہ بن کر اسی ٹرانسمیشن کے کومنٹ بار میں اپنا سوال اپنے نام اپنے علاقے کے نام کے ساتھ لکھیں گے بھیج دیں گے ہمیں تو انشاءاللہ آپ کے سوال کو اس پروگرام کا حسام ضرور بنائیں گے بارل آج کے مہمانوں کا تعارف مفتی محمد صاحب دامت برکاتوں آج کے پہلے معزز مکرم مہمان شیخ الحدیث رئیس دارالفتا جامد رشید کراچی اور جامد رشید کراچی کی مرکزی شورہ کے اہم ترین رکن ہیں آپ آج کے دوسرے معزز مہمان آج موجود ہے مفتی محمد اویس صاحب اساز مکرم ہیں جامد رشید کراچی کے معاون مفتی ہیں دارالفتا جامد رشید کراچی کے میں دونوں معزز مہمانوں کو شکریہ دا کرتا ہوں اور پہلا سوال حضرت مفتی محمد صاحب کی خدمت میں جائے گا سنہ فاروق صاحب پوچھتی ہیں ریاض سعودی عربیہ سے اور صاحب وہ یہ پوچھتی ہیں دیکھا گیا ہے کہ منگنی کے موقع پر دونوں گھرانوں میں تحائف اور مٹھائی وغیرہ کا تبادلہ کیا جاتا ہے جس میں عمومی طور پر لڑکی والوں کی طرف سے زیادہ بڑھا کر دیا جاتا ہے شریعت نے اس بارے میں کیا رہنمائی کی ہے کیا لڑکے والوں کی طرف سے مٹھائی پھول انگوٹھی کپڑے وغیرہ دینا اور اسی طرح سے لڑکی والوں کی طرف سے لڑکے اور اس کے گھر والوں کو کپڑے مٹھائی وغیرہ دینا درست ہے نیز کیا منگنی کی دعوت میں شرکت کرنا جائے زیادہ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نسلی على رسول کریم اس پر میں اس سے پہلے بھی گفتگو کر چکا ہوں اصل میں تو یہ توفہ کا لیندین ہے جو فی نفسی ہی تو جائز ہے مباہ ہے ایک دوسرے کو عدیہ دینے سے محبت بڑھتی ہے تعلق میں اضافہ ہوتا ہے اچھی چیز ہے تہا دو تحابو ایک دوسرے کو عدیہ دیا کرو اس سے محبت پیدا ہوگی لیکن مسئلہ اصل یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے مغاہ قرار دیا تھا یا مستحب قرار دیا تھا لوگوں نے ان کو ایسی پختہ رسم بنانی کہ واجب فرض کی طرح سمجھ لیا اور اگر کوئی کسی کو عدیہ دے تو یہ اچھی بات ہے لیکن اگر کوئی کسی کو عدیہ نہ دے تو کوئی شکوے کی بات تو نہیں ہے تو عدیہ تو یہ ہوتا ہے کہ دے تو اچھی بات ہے نہ دے تو کوئی شکایت نہ ہو لیکن یہ رسمیں اتنی پختہ ہو جاتی ہیں کہ ایسے واقع پر اگر یہ لیندیں نہ ہو تو لوگ ایک دوسرے سے شکایت کرتے ہیں شکوا کرتے ہیں لانتان کرتے ہیں اس کی بنا پر ایک غریب اور متوسط درجہ کا آدمی جس کے پاس اتنی زیادہ استطاعت نہیں ہوتی ہے اور وہ یہ سارے لوازمات پورا کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوتا وہ بھی اس معاشرے کے جبر سے مجبور ہو کر یہ چیزیں کرتا ہے جس کی شرحن کوئی گنجائش نہیں ہے اس لئے اس طرح کی رسموں کی لوصلہ شکنی ہونی چاہیے جو ہمارے معاشرے میں عام آدمی کے لئے مشکلات پیدا کرنے کا ذریعہ ہیں یہی حکم منگنی کی دعوت کا ہے کہ اصل میں تو شادی کی دعوت بھی لڑکی کی طرف سے لڑکی والوں کی طرف سے اس کا کوئی تصور اسلام میں نہیں ہے اب منگنی کو بھی لوگوں نے اتنا بڑا ایک مسئلہ بنا لیا ہے اور پوری بھرپور تقریب ہوتی ہے اور جیسے کسی لڑکے کے ولیمے میں کھانے ہوتے ہیں اسی طرح منگنی کے موقع میں بھی کھانا شروع ہو گئے جس سے لڑکے والوں پر خام خاکہ بیجا بوجھ بڑھتا ہے اور وہ مشکلات کا شکار ہوتے ہیں اس لئے مقتدہ کو تو ایسی منگنی کی دعوت میں شریک نہیں ہونا چاہیے اور اگر کبھی شریک ہو تو وہ اس کی حقیقت واضح کرے اور لوگوں کو سمجھائے کہ ایسی چیزیں جن میں شریعت نے کوئی پابندی نہیں لگائی جس کو ضروری نہیں قرار دیا جس کو واجب کا درجہ نہیں دیا اس کو ہم لوگوں نے واجب کا درجہ دے دیا جس سے خود ہمارے لئے مشکلات پیدا ہو گئی ہیں تو اس کی اصلاح پر بیان کریں بہت بہت شکریہ جزاکراللہ اگلا سوال ہے رابیہ تاہر صاحبہ کا آج در شادیوں میں بین باجہ اور مخلوط محول عام سی بات ہے لوگوں کو روک بھی نہیں سکتے ہیں تو ایسی شادی میں شرکت کرنا کیسا ہے ایسی شادی میں شرکت کرنا جائز نہیں ہے اگر آپ کو منع کرنے پر قدرت ہو اور آپ کو امید ہے وہ کہ میرے منع کرنے پر وہ منع ہو جائیں گے تو پھر تو ضرور جانا چاہیے کہ نہیں ہے نرمن کر کا فریضہ ادا ہوگا اور پوری مجلس اور اس مجلس کے شریک سارے لوگ گناہ سے بچ جائیں گے لیکن جب یہ امید نہ ہو اور آپ منع کرنے پر قادر نہ ہو اور پہلے سے معلوم ہو کہ وہاں معصیت ہو رہی ہے اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے تو جانا ہی جائز نہیں ہے اور اگر چلے گئے اور دیکھا کہ معصیت ہو رہی ہے اور روکنے پر قدرت نہیں ہے تو وہاں سے چلے جانا لازم ہے ٹھیک شکریہ حضرت ملسہ میڈیا سے پوچھتے ہیں یہ سوال اس طرح سے اس پوگام کے حوالے سے تو خیر نہیں ہے لیکن کیا دولہ کو پھول کا ہار پہنایا جا سکتا ہے پہنایا جا سکتا ہے خوشی کا موقع ہے اور زینت حاصل کرنے سے اللہ نے روکا نہیں ہے تو جس زینت میں شرن کوئی قباحت نہ ہو وہ اختیار کی جا سکتی ہے اس موقع پر بطلی کے علاہ اختیار کی جا سکتی ہے اب حمیرہ صاحب اللہ درہاں سے پوچھتی ہیں مفتی محمود ویس صاحب بھی خدمت میں سوال ہے آج کے لئے مہندی آئی ہوئی ہے جس کے لگانے سے تہہ جم جاتی ہے اگر کسی نے لاعلمی کی وجہ سے اسے لگا لیا اور بعد میں پتہ چلا کہ یہ تہہ والی مہندی ہے تو اس کے لئے کیا حکم ہوگا کیا اس کا غضو ہو جائے گا یا نہیں ہوگا بسم اللہ الرحمن الرحیم ایسی مہندی کی جس کے لگانے کے بعد تہہ جم جاتی ہے یہ بھی دو طرح کے مہندی آئیکل مارکیٹ میں مل جاتی ہے بعض مہندی اس طرح کی ہے کہ تہہ جمنے کے باوجود اگر پانی ڈالا جائے تو نیچے تہہ تک پہنچ جاتا ہے تو اگر اس طرح کی مہندی ہے تو اس کے ہوتے ہوئے غضو کرنا صحیح ہے لیکن اگر تہہ لگانے کے بعد پانی تہہ تک نہیں پہنچتا نیچے تک نہیں جاتا تو صورت میں غضو سے ہی نہیں ہوگا اور اگر اس طرح کی مہندی لگائے گئی تھی اور غضو کر لیا گیا نمازیں پڑھ لی گئی تو ان تمام نمازوں کا یادہ کا نالازم ہوگا جو اس طرح کی مہندی لگا کر غضو کر کے نماز پڑھی گئی البتی کیسے معلوم ہوگا کہ تہہ جمنے کے بعد پانی نیچے پہنچا ہے یا نہیں پہنچا تو فقہان علماء نے مختلف قسم کی علامات بیان کی ہیں ایک علامت یہ بھی بیان کی جاتی ہے کہ مہندی کو کسی کاغذ کو پر ڈالے جائے اس کو گلہ کرنے کے بعد اور جب وہ صحیح طرح خوشک ہو جائے پھر اس پر حلکہ سا معمولی سے پانی ڈال دیے جائے پھر دیکھیں کہ صفحے کی نیچے والی جو جگہ ہے وہ تر ہوئی ہے یا نہیں ہوئی اگر وہ تر ہو گئی ہے تو اس کے مطلب یہ ہے کہ یہ ایسی تہہ ہے کہ جمنے کے باوجود نیچے پانی پہنچ جاتا ہے تو اور اگر نیچے پانی نہیں پہنچتا تو پھر یہ ایسی تہہ ہے کہ اس کے ہوتے ہوئے وضو سے ہی نہیں ہوگا اور یہ رکاوٹ کا ذریعہ میں نہیں جی چھیک ہے بہت بہت شکریہ ابو عزیر علی فاری صاحب ملتان سے پوچھتے ہیں زہر کی فرض سے پہلے چار سنتیں اس طرح پڑھنا کے تک بیرولہ فوت ہو جائے یا پہلی رکت نکل جائے دلوست ہے جی اگر زہر کی نماز کا وقت قریب ہو یا جماعت شروع ہو چکی ہو تو پھر سنتیں نہیں پڑھنی چاہیے بلکہ جماعت میں شامل ہو کر جماعت کے ساتھ نماز پڑھنی چاہیے بلکہ فقہ نے یہ بھی لکھا ہے کہ اگر کسی نے سنتیں شروع کر دی اور جماعت کا وقت بھی شروع ہو چکا ہے اور امام نے نماز شروع کر دی تو ایسے شخص کو چاہیے کہ دو رکعت مختصر پڑھ کر پھر نماز کے فارغ ہونے کے بعد ان چار رکعتوں کو پڑھ لیے جائے البتہ جو فجر کی دو سنتیں ہیں وہ اس سکم سے مستصنہ ہیں کہ اس لیے کہ اس کے بارے میں حدیث میں مختلف روایت آتی ہیں جن سے اس کی فضیلت اور احمیت کا اندازہ ہوتا ہے کہ قدیش شریف مرطہ ہے کہ فجر کی دو رکعتیں ہیں دنیا و معافیہ سے بہتر ہیں اور بعض روایات میں اس طرح کے مفہوم بھی آتا ہے کہ ان دو رکعتوں کو نہ چھوڑے جائے اگرچہ تمہیں گھوڑے رون ڈالیں تو اس طرح کی مفاہم والی روایات کی وجہ سے فقہ نے یہ مسئلہ لکھا ہے کہ فجر کی دو سنتیں ہیں ان کو کسی بھی صورت میں نہیں چھوڑنا چاہیے لیکن اس کے ساتھ ایک وضاحت مزید بھی لکھی ہے کہ اگر آنے والا اس وقت پہنچا کہ جماعت شروع ہو چکی ہے اور اگر یہ دو سنتیں ادا کرے گا تو اس کو قائدہ بھی نہیں ملے گا تو اس صورت میں ان دو سنتوں کو چھوڑ دیں لیکن اگر قائدے سے پہلے ملنے کے امکان ہے پھر دو سنتوں کو ادا کر لی جائے لیکن دو سنتوں کو ایسی جگہ میں ادا کی جائے کہ صف کے اندر نہ کھڑ ہوا جائے بلکہ کسی کونے میں برامدے میں جا کر یا کسی خاری جگہ میں کھڑ ہو جا سکتا ہو یا کوئی جگہ بنائے گئی ہو تو وہاں پر ادا کرنی چاہیے تو صف میں کھڑو کے سنتیں شروع کر دیتے ہیں یہ صحیح نہیں ہے بہت شکریہ عبدالرزاق صاحب گجرات سے پوچھتے ہیں نماز میں شامل ہونے کی کہاں تک گنجائش ہے اگر کوئی امام کے سلام کی آواز سن لے پھر نیت کرے تو جماعت ہو جائے گی اس کے نماز اگر امام کے سلام سے پہلے یہ اللہ اکبر کہہ دیتا ہے تو یہ امام کی اقتدام میں آ گیا اور جماعت میں شریک ہو گیا لیکن اگر امام کے سلام سے پہلے نہیں بلکہ امام کے سلام کے بعد یہ اللہ اکبر کہتا ہے تو یہ جماعت میں شریک نہیں ہوا بلکہ اس کو دوسری مرتبہ اللہ اکبر کہہ کر نماز شروع کرنی ہوگی اگر پہلے والی تکبیر تحریمہ پر یہ نماز کو شروع کرتا ہے تو اس کی نماز سے ہی نہیں ہوگی اور یہ نماز مکمل بھی نہیں ہوگا مفتی حمد صاحب کے خدمے کے سوال عبدالرحمان صاحب کراچی سے پوچھتے ہیں میں اپنی بیٹی کا رشتہ چچا کے بیٹے سے کرنا چاہتا ہوں میری واردہ سمیت سب گھر میں سب راضی ہیں سوائے میرے والد صاحب کے اگر میں ان کی مرضی کے بغیر رشتے کی حامی بھر لوں تو یہ والد صاحب بھی نا فرمانی میں آئے گا یا نہیں جبکہ والد صاحب نے کہا ہو کہ میں اس رشتے کی وجہ سے آپ کو نہیں بخشوں گا دیکھیں اس طرح کے مسائل کا جواب دینے کے لیے ضروری ہے کہ مفتی آپ سے آپ کی سمجھ بور سے آپ کی عمر سے اور آپ کے والد صاحب کے حالات سے واقف ہو تاکہ پتہ چلے کہ کون زیادہ زیر آئے ہے یہ چونکہ مفتی کو پتہ نہیں ہے تو اصولی طور پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ والد صاحب اگر اس رشتے سے کسی معقول وجہ کی بنا پر منع کر رہے ہیں تو آپ کو یہ رشتہ نہیں کرنا چاہیے اور اگر وہ کسی غیر معقول بنا پر منع کر رہے ہیں تو پھر ان کی نا فرمانی نہیں شمار ہوگی آپ اگر رشتہ دیں گے آپ اگر مسئلہت اس میں سمجھ دیں میری بیٹی کے لیے وہ رشتہ بہتر ہے دین کے اتبار سے دنیا کے اتبار سے تو آپ رشتہ دے سکتے ہیں لیکن کوشش یہ کریں کہ والد صاحب کو راضی کریں اور احتل امکان آپ کی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ان کی رضا اس میں شامل ہو لیکن اگر کوشش کے باوجود وہ راضی نہیں ہوتے اور آپ اپنے خیرخواہوں سے سمجھدار لوگوں سے بھی مشورہ کر لیں آپ اگر اس رشتے کو خیرخواہوں کے مشورے کی روشنی میں بہتر سمجھتے ہیں تو آپ رشتہ کر سکتے ہیں یہ والد کی نافرمانی نہیں ہوگی جی جی بہت بشکر ہے آپ اگلا سوال ہے کیا میسج کی ذریعے سے نکاح ہو سکتا ہے زید نے ایک لڑکی کے ساتھ مل کر فیصلہ کیا کہ ہم نکاح کرتے ہیں زید نے دو ساتھیوں پر بلا کر لڑکی کو میسج کی ذریعے نکاح کیا پیغام بھیجا اور لڑکی نے میسج کی ذریعے جواب دے کہ مجھے قبول تین مرد ویسا ہوا ہے نکاح ہوگی ہے جی نہیں اس طرح نکاح نہیں ہوتا نکاح کے لئے ضروری ہے کہ مجلس عقد میں جس میں اجاب اور قبول ہو رہا ہے اس میں دو گواہ موجود ہوں اور وہ اجاب کرنے والے کی بات بھی سن رہے ہوں اور قبول کرنے والے کی بات بھی سن رہے ہوں اس کی آواز کو پہچانتے ہوں فون پر جو ویڈیو کال کے ذریعے سے نکاح کا مسئلہ ہے اس میں بھی علماء کا اختلاف ہے اور زیادہ تر علماء یہ کہتے ہیں کہ چونکہ اجاب اور قبول کی مجلس ایک اونہ ضروری ہے اور فون کے ذریعے نکاح کرنے میں یہ چیز نہیں پائی جاتی اس لئے نکاح نہیں ہوتا تو وہاں تو آواز سن رہے ہوتے ہیں بلکہ دیکھ بھی رہے ہوتے ہیں اس کے باوجود اکثر علماء کی رائے یہ ہے کہ اس میں نکاح کی شرائط نہیں پوری ہوتی اس لئے نکاح نہیں ہوتا تو میسج کے ذریعے سے تو بالکل کسی کے نزدیک بھی شرائط پوری نہیں ہوتی اس لئے یہ نکاح نہیں ہوگا جی ٹھیک ہے جزاک اللہ بہت و شکریہ مضامل صاحب کیسے کیسے سوال پوچھ رہے ہیں مطلب سوال ناظر مطرم وہ ہونے چاہیے جن کا تعلق ہماری روز مر رہ کے معاملات سے ہو ہماری عبادات سے ہمارے معاشرت سے ہماری معاملات سے ان چیزوں سے جو ہمارے عمل کے ساتھ جن کا تعلق ہو بہرحال جس طرح سے حکمتیں پوچھی جاتی ہیں یا بعض وقت وظیفے بھی اور بعض وقت وہ کچھ حکیموں کے مشورے وہی پوچھ جاتے ہیں کہ یہ مرض ہے تو اس کا تو ظاہر ہے یہاں کوئی بھی ہمیں سے حکیم نام تو سارے خود حکیموں کے پاس جب کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو جانا پڑتا ہے ہم سب کو مضامل حسین صاحب انڈیا سے پوچھتے ہیں قربے قیامت میں ایک ایک آدھی پچاس پچاس عورتیں رکھے گا کیا یہ بات درست ہے اور اگر ہاں تو اس کی صورت کیا ہوگی یہ بات درست ہے اور صحیح روایات میں اس کا ذکر آتا ہے اور محدثین نے اس کی دو توجیہات کی ہیں ایک توجیہ تو یہ کی ہے کہ جہالت اتنی عام ہو جائے گی کہ لوگوں کو حلال حرام کا پتہ ہی نہیں ہوگا اور یہ مسئلہ معلوم نہیں ہوگا کہ ایک مر چار سے زیادہ بیویہ نہیں رکھ سکتا تو وہ بہت ساری چالیس سے پچاس سے نکاح کر کے ان کو اپنے زیرے تصرف لائیں گے اور دوسری توجیہ یہ کی ہے کہ یہ مقصد نہیں ہے کہ وہ نکاح کر کے اپنے پاس رکھیں گے بلکہ مقصد یہ ہے کہ مرد مختلف جنگوں میں مختلف آدسات میں وہ شہید ہوں گے فوت ہوں گے اور عورتوں ظاہر ہے کہ بہت ساری چیزوں میں شریک نہیں ہوتی تو اتنی تعداد میں ان کی اموات نہیں ہوتی دوسری بات یہ ہے کہ قرب قیامت کی علامات میں سے ایک مستقل علامت یہ ہے کہ لڑکیوں کی پیداش زیادہ ہوگی لڑکوں کی پیداش کم ہوگی تو اس بنا پر عورتیں زیادہ ہوں گی مرد کم ہوں گے تو ایک ایک مرد کے زیرے کفانت پچاس پچاس عورتیں ہوں گی یہ نہیں کہ وہ اس کے نکاح میں ہوں گی بلکہ زیرے کفانت ہوں گی یہ مطلب چیک بہت بہت شکریہ اگلے سوال مفتی محمد ویس صاحب کی خدمت میں ہے سوال پوچھا ہے نظام الدین صاحب نے بنگلہ دیش سے جمعہ کی دوسری آزان کا جواب دینے کا جمعہ کی دوسری آزان کا جواب دینے چاہیے یا نہیں دینے چاہیے تو اس میں دونوں قسم کی عراء پائی جاتی ہے لیکن اکثر فقہ کی رائے یہ ہے اور جو محتاط رائے بھی ہے کہ دوسری آزان کا جواب زبان کے ساتھ نہ دی جائے بلکہ دل ہی میں دی جائے تو یہ زیادہ محتاط رائے ہے چیک بہت شکریہ قسمت اللہ صاحب سعودی عرب سے پوچھتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ میں نے سنایا کہ اگر سورہ شمس کی ایک بار تلاوت کی جائے تو گویا آپ نے اللہ کی راہ میں ساری دنیا کے جنت جتنی بھی خزانے ہیں وہ اللہ کی راہ میں آپ نے خربان کر دیئے ہیں کیا یہ بس ثابت ہے یا نہیں میں نے سنا ہے کہ اگر سورہ نصر سورہ لہب اور سورہ اخلاص بھی طرح در مامور بنا لیں تو اللہ پاک داتوں کی طرح سے محفوظ کر لیں گے کیا ہے بہت دوسری روایہ سے ثابت ہے جہاں تک دوسری روایہ کی بات ہے تو یہ تو مجھے کسی حدیث کی کتاب میں نہیں مل سکی اور نئے تفسیر کی کتاب میں البتہ جو پہلی روایت ہے تو حدیث کی جو مشہور کتابیں ہیں ان میں تو اس کا ذکر نہیں ملتا البتہ تفسیر کی بعض کتابوں میں جیسا اللہ مزد مخشری عماللہ تعالی نے اس کو ذکر فرمایا لیکن اللہ مزد مخشری عماللہ تعالی کے بارے میں محققین نے ایک بات لکھی ہے کہ اللہ مزد مخشری اللہ مصالبی رحملہ تعالی یہ وہ حضرات ہیں کہ حدیث کے حوالے سے زیادہ مصند نہیں ہے ان کے بات میں مصند نہیں ہے تو اس لئے ان کی روایات پر اعتماد نہیں کرنے چاہیے اور اس بات کی تائید اس سے بھی ہوتی ہے کہ علامہ ابن قیم رحملہ تعالی نے المنار المریف کے اندر ان حدیث کو جمع فرمایا کہ جو حدیث صورتوں کی فضیلتوں کے حوالے سے ہیں ان حدیث کو ذکر کرنے کے بعد فرمایا کہ ان کے علاوہ جتنی بھی روایات ہیں یا تو وہ موضوع ہیں منکھڑت ہیں یا وہ بے مصند ہیں کوئی استناد نہیں تو اس لئے اس طرح کی جو حدیث ہے تو اس کو بیانی کرنے چاہیے اس میں احتیاط کرنے چاہیے مہت شکریہ جی جزاک اللہ اور ہم میں تو صرف اتنے ہی سمجھ میں آیا ہے کہ نہیں بیان کرنا چاہیے واقعی تو ماشاء اللہ علمی گفتگو کیا آپ نے آیا وزیر صاحب پوچھتے ہیں کیا میں اپنی زکاة کی رقم سے اپنے غریب انکل کے بیٹے کو دبائی کا ویزا دے سکتا ہوں کیا اسے میری زکاة ادا ہو جائے گی جی ویزے دینے کا مطلب یہ ہے گویا کہ اس کو ایک سرویس فراہم کرنا منفعت فراہم کرنا کہ کچھ دنانی کے لیے وہ وہاں پر قیام کر سکے تو زکاة کی رقم سے منفعت فراہم کرنے سے زکاة ادا نہیں ہوتی تو لہذا اگر یہ زکاة کی رقم دینا چاہتے ہیں تو اس کا ادائیگی کی طریقہ یہ ہے کہ زکاة کی رقم کا مالک ان کو بنا دیں اور پھر وہ اپنے ملکت میں آنے کے بعد اسے ویزا بنا لیں تو اس طرح زکاة بیدا ہو جائے گی ان کا ویزا بھی بن جائے گا مفتی عمر صاحب کی خدمت میں آؤں گا مشال خان صاحب پوچھتے ہیں اگر بیوی شوہر کو نماز کے لیے جگہ ہے اور شوہر یہ کہے کہ نہیں پڑھنے مجھے نماز پہلے پڑھتا تھا تو کیا ہوا کیا یہ کفری الفاظ ہیں اور کیا اس سے بیوی کو طلاق ہو گئی ہے دیکھیں یہ خطرناک الفاظ ہیں اگر اس آدمی کا عقیدہ یہ ہو کہ واقعاً نماز سے کچھ نہیں ہوتا نماز بیکار چیز ہے نعوذ باللہ تو اس کے کفر انہوں میں کوئی شبہ نہیں ہے لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ عقیدہ اور نظریہ اس طرح کا نہیں ہوتا بلکہ وقتی طور پر کوئی اشتہال پیدا ہو گیا غصہ آ گیا تو اس طرح کی باتات بھی کہہ دیتا ہے تو اس سے کفر لازم نہیں آتا تو اس لئے آپ اس کو ایسا ایشو نہ بنائیں کہ آپ کا اپنا گھر برباد ہو لیکن شور کو ہماری طرف سے تعقید یہ ہے کہ وہ اس طرح کے الفاظ سے آئندہ بہت اجتناب کرے اور بہتر یہ ہے کہ تجدید ایمان بھی کر لے اور تجدید نکاح بھی کر لے تاکہ آئندہ کے لئے خود اپنے اوپر ایک کنٹرول رہے اور آئندہ وہ احتیاط سے کاملے سے اور یہ تجدید نکاح کے معاملے بتا دیجئے کہ اس کے لئے ضروری نہیں ہے اس کے لئے ضروری نہیں کہ کوئی بڑی تقریب منعقد کی جائے بلکہ دو آدمیوں کے سامنے یہ کہہ دے کہ میں نے اپنی بیوی فلاں بنت فلاں سے نکاح کیا وہ موجود ہوں گے اور بیوی کو اس کی بیوی اگر موجود ہو سن رہی ہو تو وہ خود قبول کر لے اپنے محرم رشتہ داروں سے کہ وہ جوے بھی ایسا کیا جا سکتا ہے تو وہ قبول کر لے تو نکاح ہو جائے گا یا پھر اگر وہ موجود نہ ہو تو پھر اس کی طرف سے کوئی وکیل اس مجلس میں ہونا چاہیے کہ جو آپ کے اس عجاب کو قبول کر لے بیوی کی طرف سے اور بیوی کو اطلاع ہو جائے تو نکاح ہو جائے گا جزاکم اللہ اور اگلہ سوال خاری محمد مدریزہ پوچھتے ہیں کیا اکیلے کمرے میں یا جنگل میں جبکہ کوئی ساتھ نہ ہو طلاق کا لفظ بولنے یا لکھنے سے طلاق ہو جاتی دیکھیں اگر صرف صرف ایک لفظ طلاق لکھا ہے اور اس کے آگے پیچھے کچھ بھی نہیں ہے تو اس سے کوئی طلاق واقع نہیں ہوتی لیکن اگر اس نے کہا میں اپنی بیوی کو طلاق دیتا ہوں یا میں فلانہ بنت فلانہ کو طلاق دیتا ہوں یا دی میں نے طلاق تو ایسی صورت میں طلاق واقع ہو جائے گی چاہے آپ جنگل میں ہوں چاہے اکیلے کمرے میں اس حوالے سے اس حید یہی اصول ہوگا ایک مسئلہ اور بھی ہے بیوی کا سننا تو ضرور نہیں ہے لیکن بیوی کی طرف نسبت ضروری ہے تو اگر کوئی آدمی صرف طلاق کا لفظ اپنی زمان سے بولتا ہے یا طلاق کا لفظ لکھتا ہے اور اس سے آگے پیچھے کوئی بیوی سے مقالمہ طلاق کا نہیں چل رہا کوئی سیاک و سواق میں طلاق کا ذکر نہیں ہے تو ایسی صورت میں چونکہ نسبت موجود نہیں ہے تو اس لئے طلاق واقع نہیں ہوتی لیکن اگر کوئی آدمی نسبت کر کے طلاق دیتا ہے تو اس صورت میں بیوی سنے یا نو سنے طلاق واقع ہو جاتی ہے اور شکریہ آج کل یہ واتس اپ پر ایک آپشن ہے کہ آپ اگر میسج کرتے ہیں کسی کو تو تھوڑی دیر کے بعد آپ گوش جاتا ہے کچھ دیر تک آپ میسج اپنا ڈیلیٹ کر سکتے ہیں دونوں طرف سے اس طرح سے ہے یہ آپشن تو یہ ایک مسئلہ ہے کہ اس نے بولا کہ میں اپنی بیوی کو تین طلاقیں دیتا ہوں میسج کیا بیوی نے سننے کے لیے پلے کیا اس کو دو طلاقوں کا اس نے سنا تیسری کی سننے سے پہلے اٹھ در سے ڈیلیٹ کر دیا جی تو اس سے بھی طلاق واقع ہو جائے گی وہ تینوں واقع ہو جائے گی چونکہ شور کہ چکا ہے بیوی کا سننا ضروری نہیں جی جزاکم اللہ ہنہ صاحبہ ممبئی سے پوچھتے ہیں الودائی کلام کیا ہے اللہ حافظ یا السلام علیکم السلام علیکم یہ اللہ حافظ یا خدا حافظ عام طور پر لوگ کہتے ہیں تو یہ خلاف سنت طریقہ ہے اور یہ قابل ترق ہے جو مسلون الفاظ ہیں السلام علیکم جو بہترین دعا ہے تو خدا حافظ بھی اگرچہ دعا ہے لیکن اس سے سنت ادا نہیں ہوتی اگر السلام علیکم کہنے کے بعد کوئی اللہ حافظ بھی کہہ دے تو کوئی عرض نہیں میں سن رہا ہوں ناظرین امترم میں انچاللہ احتیاط کروں گا سعود و رحمان صاحب کراچی سے پوچھتے ہیں کیا یہ بات درست ہے کہ شب جمعہ کی رات کی عبادت شب قدر سے بھی افضل ہے جی یہ بات درست نہیں ہے اس لیے کہ سب سے افضل رات لیلہ قدر ہے جو رمضان کے آخری عشرے کی تاک راتوں میں جس کا امکان زیادہ ہے اور شب جمعہ اس میں بھی فضیلت ہے اور عبادت کی جا سکتی ہے لیکن یہ بات غلط ہے کہ شب جمعہ کی رات کی عبادت شب قدر کی عبادت سے زیادہ افضل ہے جی جزاکم اللہ مفیم امدوئے سب آپ کی خدمت میں سوال ہے اور سوال ہم سے پوچھا ہے دکاندار ایڈوانس میں پورے سال کا کرایا مالک کے دکان کو دے دے تو کیا دکاندار پر ان پیسوں کی زکاة ہوگی یا نہیں جی اگر کرایا پیشکی دے دی جائے ایڈوانس میں دے دی جائے تو وہ مالک کی ملکت میں آ جاتا ہے جو ملکت میں آ گیا ہے تو اب اس کی زکاة مالک کی ذمہ ہوگی دکاندار کی ذمہ نہیں ہوگی شکریہ آپ کا رابعہ عشر صاحب پوچھتی ہیں میرے بھائی نے جس سے شادی کی اس کا پہلے شوہر سے ایک بیٹا ہے کیا میرا بھابی کے اس بیٹے سے پردہ ہے یا نہیں جی اس سے ان کا پردہ ہے اس لیے کہ اس سے کوئی رشتہ نہیں بنا تو اس وجہ سے اس سے پردہ کرنا لازم ہے بہت بہت شکریہ عجیب سی بات عبد الرشید صاحب نام ٹھیک کہ یہ مناسب نہیں ہے اس طرح کے سوالات بہت بہت شکریہ مفتی محمد ویس صاحب اور ناظرین محترم جی جی ہمیں ساتھ حضرت مفتی فیصل احمد صاحب موجود ہیں سٹوڈیو میں اور اس سے پہلے ان کی خدمت میں سوال رکھنے سے پہلے آپ حضرات سے درخواست ہیں کہ ایک ریکویسٹ میں آپ سے پروگرام کے شروع میں کرتا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ نے اکثر آپ حضرات میں سے شکایت ہوتی ہے ہمارے سامعین اور ناظرین کو کہ ہمیں پروگرام کا نوٹیفکیشن نہیں مل پاتا نظر سے قرآن نظر سے حدیث اس پروگرام کبھی تو ہم کیسے ہمیں پتہ چلے گئے کہ پروگرام شروع ہوا ہے یا نہیں تو میں نے آپ سے شروع میں بھی اس سے ریکویسٹ کی کہ صرف لائک کرنا کافی نہیں ہے پیج کو آپ فالو کا ایک آپشن آتا ہے اس فالو کے آپشن پر جائیں گے وہاں اس آپشن پر کلک کریں گے تو تیسرے نمبر پر آپ کو ایک آپشن ملے گا سی فسٹ کا اس سی فسٹ پر کلک آپ کریں گے تو آپ کو ہر اپڈیٹ ہر پوسٹ ہر ویڈیو انشاءاللہ بروقت اپلوڈ ہوتے ہی آپ کو ضرور نظر آئے گی تو یہ آپ نے ضرور کرنا ہے تاکہ بروقت آپ کو نوٹفیکیشن کے ذریعے اطلاع ہو سکے پروگرام وغیرہ کی مختیفہ السلام صاحب تشریف لے آئے ہیں اور سب سے پہلے ان کی خدمت میں سوال ابو حریرہ صاحب کا کراچی سے سگرٹ نوشی کرنا اور اس کی خرید و فروخت کرنے کا کیا ہوگیا بسم اللہ الرحمن الرحیم اس حوالے سے پہلے بھی کئی دفعہ جواب ہو چکا ہے کہ سگرٹ نوشی کرنا یہ حرام نہیں ہے لیکن اس میں کراہت ہے کیونکہ یہ مزر ہے اور اس کے پینے کے دوران دوسرے لوگوں کو اضافی ہوتی ہے اور مسلسل پینے والے جو ہوتے ہیں ان کی بدبو کی وجہ سے بھی مسائل ہوتے ہیں نماز وغیرہ میں بھی پھر کراہت آتی ہے تو لحاظ سے اس کے پینے کے کئی اس طرح کی کراہتیں اس میں جمع ہیں البتہ یہ حرام نہیں ہے لہٰذا اگر کوئی کمپنییں بناتی ہے اور اس کی خرید و فروغ کرتی ہے تو اس کی آمدنی حرام نہیں بہت بہت شکریہ صفدر آسم صفدر یا خان سے پوچھتے ہیں ایک ادارہ لوٹ لے ڈاٹ کو آئی تنک یہی ہے جو مختلف دکانداروں سے معاہدہ کرتا ہے کہ وہ اس کی سیل بڑھانے کے لیے اس کی تشکیر کریں اور لوگوں کو اس کی دکان کی طرف متوجہ کریں اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ پوری ایک ٹیم کام کرے گی ایک اپلیکیشن ہوگی جس میں تمام ریجسٹرڈ دکانداروں کے نام اور ایڈریس وغیرہ کی تفصیل درج ہوگی جو ان لوگوں کو فراہم کی جائے گی لوٹ لے ڈاٹ کو یہ سرویس مہیا کرنے کے لیے ایک کارڈ جاری کرے گا اور اس سرویس کے چارجز لے گا تشیر اور دیگر تمام اخراجات ان چارجز سے پورے کیے جائیں گے اس تشیر کی وجہ سے دکاندار سے یہ تیہ ہوتا ہے کہ وہ لوٹ لے ڈاٹ کو کے کارڈ ہولڈر کو مثلا پانچ فیصد یا دس فیصد ریائد دے گا ایک کارڈ کے چارجز پانچ ہزار روپے ہوں گے جو کہ ایک سال کے لیے کارامت ہوگا کیا اس طریقے سے یہ سرویس مہیا کرنا ٹھیک ہے اگر اس میں کوئی خرابی ہے تو برائے مہربانی اس کی نشان دہی اور اس کی جائے صورت بتا دیجئے جو پروسیجرینوں نے بتایا ہے اس پروسیجر کے ساتھ تو ان کا کام ٹھیک نہیں ہے صحیح ویسے تو یہ بہت محنت بھی کر رہے ہیں تشیر بھی کر رہے ہیں سرویسز فرام کر رہے ہیں لیکن ہو رہا یہ ہے کہ یہ سرویسز فرام کر رہے ہیں جو دکاندار ہے اس کو اور اس سے کچھ نہیں لے رہے ہیں صحیح اور گاہب کو یہ کوئی سرویسز فرام نہیں کر رہے ہیں بلکہ کارڈ دے رہے ہیں اور اس کے بدلے پیسے لے رہے ہیں تو ان کا کارڈ تو صرف ایک رہایت کے امکان کا حق ہے ایک آپشن ہے آپشن کی بیہ جو ہے وہ جائز نہیں تو اس وقت گاہب ان سے کچھ خرید نہیں رہا بس ایک امکان خرید رہا ہے کہ میں اگر کوئی خریداری کروں گا تو مجھے کچھ فائدہ ہو جائے گا یہ بھی این ممکن ہے کہ وہ کچھ خریداری نہ کرے یہ بھی این ممکن ہے وہ بہت ساری خریداری کریں مطلب اس میں کوئی بات تیہ نہیں تو لہذا یہ جو کارڈ ہے اگرچہ اس کی کچھ نہ کچھ قیمت تو ہو سکتی ہے کہ اس کی بنانے میں کچھ نہ کچھ خرچہ ہوا ہوگا لیکن پانچ ہزار روپے اس کی بہرحال پرائس نہیں ہو سکتی دوسری طرف جن کو یہ سرویس دے رہے ہیں ان کی تشیر کر رہے ہیں اور جگہ جگہ پر ان کے خرچہ کرتے ہوں گا ان سے یہ کچھ بھی نہیں لے رہے بلکہ ان سے کہہ رہے ہیں کہ آپ ڈسکاؤنٹ دیں تو اب اسے سٹرکچر کو اگر ٹھیک کرنا ہے تو اس کی صورت یہ ہوگی کہ یہ بجائے گاہک سے لینے کے یہ ان سے لیں جن کی یہ تشیر کر رہے ہیں اور ان سے یہ کہیں کہ آپ مثلا اگر یہ کہتے ہیں کہ دس پرسنٹ آپ گاہک کو ڈسکاؤنٹ دیں تو اس کی جگہ ان سے یہ تیہ کریں کہ آپ پانچ پرسنٹ ڈسکاؤنٹ دیں اور پانچ پرسنٹ ہمیں دیا کریں تو یہ ان کے لئے کیونکہ تشیر کریں گے گاہک بجوائیں گے اور کارڈ وغیرہ بیج کے بیجیں گے تو ان کے لئے وہ پیسے لینا جائز ہوگا اور دوسرا ان کے آمدنی آمدنی تو نہیں ہوگی لیکن بہرحال ان کا جو خرچہ ہے کہ جو کارڈ ہے ان کا اس کی جو مناسب ایک سروس چارجز ہو سکتے ہیں وہ بھی لے سکتے ہیں پانچ پرسنٹ کا کارڈ دے دیا اور وہاں سے جو دکاندار ہیں ان سے جو دس پرسنٹ کنسیشن ہو رہا ہے اس میں سے پانچ پرسنٹ ہونے لے لیا اگر اس طرح سے اس کو ڈیزائن کیا جائے تو ٹھیک ہو سکتا جزاک اللہ جب بہت شکریہ آپ کا اگلے سوال ہے اور وہ سوال آپ کی خدمت میں ہے محمد زاہد صاحب کا میں نے ایچ بی ایل میں فریڈم اکاؤنٹ کھولا ہے جائز ہے اور یہ سیوئنگ اکاؤنٹ تو نہیں ہے جی سیوئنگ اکاؤنٹ نہیں ہے سیوئنگ اکاؤنٹ میں یہ خرابی ہوتی ہے کہ آپ سوت کمارے ہوتے ہیں جی اور کرنٹ اکاؤنٹ اگر اس کے اندر سہولیات غیر معمولی قسم کی ہوں تو اس میں خرابی ہوتی ہے کہ آپ کرزہ دے کے فائدہ اٹھا رہے ہوتے ہیں جی تو یہ ہے تو کرنٹ اکاؤنٹ لیکن اس میں خصوصی طور پر آپ کو اضافی فوائد دیے جا رہے ہیں اور بہت ساری چیزوں پر جو عام طور پر بینک فیس لیتا ہے وہ ماف کر دی گئی ہے جو عام چیزیں ہیں جیسے چیک بک دینا یا ایٹی ایم بنا دینا وہ تو چلو ہر بینکی کرتا ہے لیکن اس کے علاوہ بھی اس میں سہولیات موجود ہیں دوسری بات یہ ہے کہ اس کے اندر پچیس ہزار روپے مینٹین کرنے کا بھی کہا گیا ہے تو آپ گویا کہ انہیں یقین دلاتے ہیں کہ پچیس ہزار کرزہ ہمیشہ میں آپ کے پاس رکھوں گا اور آپ نے مجھے یہ سہولیات دینی ہے تو یہ جائز نہیں ہے حدیث میں آتا ہے کہ کلو کرز انجرہ منفاعتن فاور ابا کہ اگر کرز کی وجہ سے کوئی نفع کمائے جائے انہیں کہہ دینے والا اگر کوئی نفع کمائے تو یہ سوت کے حکم میں تو یہ جائز نہیں جائز نہیں ہے بہت شکریہ مرتضی یاکوب صاحب پوچھتے ہیں ہر سال عمرہ کرنے والوں کے لیے عمرہ ویزا فیس دو ہزار سعودی ریال کے ساتھ کرنا ضروری ہے اگر اس سے بچنے کے لیے انہیں پاسپورٹ بنوائیں تو کیا یہ جائز ہے جی عمرہ ہر سال اگر دوبارہ کیا جائے تو اس پہ اضافی فیس لی جاتی ہے اور اس کا مقصد ان کا یہ ہے کہ آپ وہاں پہ کچھ سالوں کے بعد آئیں تاکہ یہ ہے کہ وہاں پہ رشنہ ہو اور مختلف قسم کے یعنی لوگوں کو موقعیں مل سکیں تو یہ بظاہر مفاہد عامہ میں ان کی ایک شرط ہے تو آپ کو اس کی پابندی کرنی چاہیے واقعی ہے کہ اگر آپ کوئی دھوکہ دے کے یا جھوٹ بول کے کوئی اس طرح کا ہیلا کریں تو وہ تو بالکل ہرام ہوگا نہ جائز ہوگا یہاں انہوں نے جو صورت لکھی ہے کہ وہ نیا پاسپورٹ بنا لیں تو نیا پاسپورٹ بنانے سے اگر ٹیکنیکلی ان کو احتراز نہیں ہوتا قانون کے شکنجے میں نہیں آتا تو پھر آپ کر لیں ایسا پھر آپ کے لئے منجائش ہو بہت شکریہ نور محمد صاحب کراچی سے پوچھتے ہیں کیا یہ بات صحیح ہے کہ رمضان اور مبارک میں کیا جانے والے خرچ مثلاً کھانے پینے اور دیگر اخراجات کا خیامت میں کوئی حساب کی ذاب نہیں ہوگا عید کے حوالے سے بھی یہ بات مشہور ہے تو اس بارے میں بتا دیجئے نہیں ایسی کوئی اسکی میں تو اپی آر والے نکالتے ہیں اسلام میں ایسی کوئی حدیث بھی نہیں ہے اور کوئی ایسی اسکیم بھی نہیں ہے کہ آپ کے پاس کوئی بلیک منی ہے تو آپ جائے اس کو عید کے دن خرچ کر لیں یا رمضان میں خرچ کر لیں تو اپنا جو آپ کا حرام محال ہے بہرحال اس کی پوچھ کچھ ہوگی بلکہ مقدس موقع پر خرچ کرنے پر زیادہ پوچھ کچھ کا خطرہ ہے اور دوسرا ایک معنی اس کا یہ ہو سکتا ہے کہ آپ جتنا زیادہ بھی کھا لیں تو کوئی حرج نہیں ہے تو وہ بھی یعنی جس سے صحت کو نقصان ہو اتنا زیادہ کھانا تو یہ بھی جائز نہیں ہے شیک ہے بہت بہت شکریہ محمد مجاہد صاحب کوئیت سے پوچھتے ہیں پندرہ شابان کا روز رکھنا ضروری ہے یہ نہیں بعض مفتی صاحب کہتے ہیں کہ نہیں رکھنا چاہیے اس پر ڈیٹیل سے ہمارے ہاں درست قرآن کا پورا ایک سیگمنٹ ہے اسی موضوع پر اور درست حدیث کا سوری مفتی صاحب اللہ صاحب کا وہ بھی آپ سن سکتے ہیں اور اس پر یہاں اس پروگرام میں بھی مفتی صاحب اللہ شابہ صاحب بات کر چکے ہیں وہ بھی آپ سن سکتے ہیں مختصرن میں مفتی فیصل صاحب سے بھی گزارش کروں گا کہ وہ بھی بات کر لیں جی پہلے اس کا جواب ہو چکا اس لئے اختصارن ارضی ہے کہ پنرش شابان کا روزہ رکھنا آپ نے سوال کے کہ ضروری ہے یعنی تو ضروری تو ظاہر ہے بالکل نہیں ہے جو لوگ کہتے بھی ہیں تو نفلی کہتے ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کے بارے میں جو حدیثیں ہیں ان میں جو رواعت ہیں وہ بعض تو یعنی موضوع روایت کے رابی بھی ہیں اور بعض جو ہیں وہ ضعیف ہیں منکر الحدیث کہا گیا ان کو تو اس لحاظ سے روایتیں اس کی ٹھیک نہیں ہیں تو اس کو الگ سے یعنی احتمام کے ساتھ روزہ رکھنا ٹھیک نہیں ہے البتہ آیامی بیس کے اندر ہی آتا ہے پنرہ تو بہتر یہ ہے کہ آیامی بیس کے روزے رکھنے کی حدر ڈالی جائے اور شابان میں بھی رکھے جائیں اور دوسری ایک صورت یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شابان میں کسر سے روزے رکھنے کا یعنی آپ کا معمول تھا تو اگر آپ شابان میں بہت روزے رکھیں تو پنرہ کا بھی رکھ لیں لیکن ایسا نہ کریں کہ صرف پنرہ کا رکھیں نظام الدین صاحب انگلہ دیش سے پوچھتے ہیں فجر صادق اور فجر قاضب کے بارے میں تفصیل بتا دیں اور کون سے احکام اس سے متعلق ہیں فجر قاضب یہ پہلے ہوتی ہے حدیث میں بھی الفجر و فجران کے دو طرح کی فجریں ہوتی ہیں ایک فجر قاضب کہلاتی ہے جس کے اندر روشنی جو ہے جو ہمارا افق ہوتا ہے اس سے ایسے بلندی کی طرف جاری ہوتی ہے کیونکہ سورج نیچے سے ہماری طرف آ رہا ہے ہمارے افق پر آ رہا ہے تو وہ نیچے سے جیسے کوئی گاڑی دور سے آتی ہے تو اس کی روشنی ایسے لمبی سی محسوس ہوتی ہے تو اس طرح سے جب وہ سورج آ رہا ہوتا ہے تو اس کی روشنی کافی بلندی کی طرف جاری ہوتی ہے تو یہ جو سورج کی روشنی ہے یہ آسمان پہ تو پڑھ رہی ہے لیکن ہمارے زمین پہنی پڑھ رہی تو لہذا اس کو فجر کاظب کہا گیا کہ یہ ہمارے لحاظ سے روشنی نہیں ہے یہ تو اسمان کیک روشنی اسمان کے درب جاری اس کے بعد پھر یہ سورج جیسے آگے آتا ہے تقریباً پندرہ ڈگری کے قریب آج آتا ہے تو اس وقت جو ہے وہ سورج کی روشنی ہمارے اوپر پڑھنا شروع ہوتی ہے اور پھیل جاتی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ انہوں کو خاص طور پر تاکیت فرمائی تھی کہ آپ اسے دھوکہ نہ کھائیں کہ اس طرح کی روشنی پر آپ ازان دے دیں بلکہ آپ کو اس طرح کی روشنی پر ازان دیں آپ نے یوں کر کے اشارہ کر کے فرمائے تو خلاصہ یہ ہے کہ جب روشنی ایسے پھیل جائے تو اس وقت جو فجر ہوتی ہے اس کا اعتبار ہے فجر کاظب کا اعتبار نہیں ہے اب حکام کیا ہے کہ فجر کاظب کے وقت آپ کے سہری بند کرنا ضروری نہیں ہے اور اسی طریقے سے فجر کاظب کے وقت جو ہے وطر پڑنا یا تحجد پڑنا یہ سارے کام چل سکتے ہیں اور جب فجر صادق ہو جائے گی تو اس کے بعد یہ پہلے رات کے تمام یہ کام ختم ہو جائیں گے یعنی وطر اب آپ نہیں پڑھیں گے اور رات میں تحجد وغیرہ نہیں پڑھیں گے اور اپنی سہری بھی آپ بند کر دیں گے اس سے پہلے البتہ اب فجر کی نماز آپ ازان دیں گے اور سنت اور نماز ہوگی تو اس طرح سے ہے باقی ہے کہ ہمارے یہاں پر پاکستان میں علماء کا اس میں صبح صادق کے بارے میں تھوڑا اختلاف ہے اس اختلاف کی رہایت کرتے ہوئے ہمارے جو جامعیت رشید کی نقشے ہوتے ہیں اس میں دو وقت دیے جاتے ہیں اور اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ دونوں علماء کی بات پر عمل ہو جائیں تو احتیاط اس میں کی جاتی ہے کہ کچھ دیر پہلے ہم بند کروا دیتے ہیں سہری وغیرہ اور کچھ دیر بعد جو ہے وہ فجر کی ازان کا وقت دیتے ہیں تو اس طرح سے دونوں اقوال پر عمل ہو جاتے ہیں جزاک اللہ بہت بہت شکریہ ہمارے صاحب اگلہ سوال ہے اور وہ سوال ہم سے پوچھا انشاءاللہ صاحب نے شاہر جیسے کہ اللہ کا شکر بذریئے نفل نماز ادا کر سکتے ہیں اور اس کا کوئی خاص وقت ہے یا کسی وقت بھی پڑھ سکتے ہیں جی اللہ تعالیٰ کا شکر تو یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی جائے اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تحجد پڑھتے تھے بہت زیادہ ورم آ جاتا تھا حتیش رضی اللہ تعالیٰ فرمائے ارس کیا کہ یا رسول اللہ آپ تو بخشے بخشائے ہیں تو آپ کو کیا ضرورت پڑی ہے کہ آپ اتنا زیادہ اپنے آپ کو تھکائیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ میں کیا اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں یعنی اللہ نے مجھ پر نعمت کی ہے تو میرے شکر یہ ہے کہ میں اللہ کی اور عبادت کروں تو نفل ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ رہے تھے تو ظاہر ہے کہ نفل سے تو ادا ہوتا ہی ہوتا ہے اور بھی جو بھی اطاعت کے طریقے ہیں اطاعت کے طریقے ہیں آپ ترکے منکر کرتے ہیں گناہ چھوڑتے ہیں اپنی زندگی میں تبدیلی لاتے ہیں اور اللہ کی جو بھی نیکی کے کام ہیں چاہے بدنی عبادت ہو نماز وغیرہ کی شکل میں ہو چاہے آپ صدقہ خیرات کریں چاہے آپ والدین کے ساتھ حسنی سلوک کریں اپنے اخلاق رویوں سے اچھا کام کریں یہ سب شکر میں آتا ہے شیک جزا کر اللہ جی صحیف اللہ محمدی صاحب کشمیل سے پوچھتے ہیں کیا قضاء عمری پڑھنا حدیث سے ثابت دیکھیں ایک قضاء عمری کی نماز مشہور ہے لوگوں میں اور وہ کہتے ہیں کہ رمضان میں جو آخری جمعہ ہوتا ہے تو اس میں نفل پڑھ لیتے ہیں تو ساری زندگی کی قضاء نمازیں اس سے تو وہ تو کسی حدیث سے ثابت نہیں ہیں اور وہ لوگوں کا دھوکہ ہے اور کسی نے ان کو سمجھا دیا ہے کہ اس طرح سے کر لو اور لوگ تو ظاہرہ آسان پیکج ان کو بہت اچھا لگتا ہے تو لوگوں میں اس کی شورت ہو گئی ہے لیکن یہ بالکل کسی بھی حدیث سے ثابت نہیں ہے اور قضاء نماز کا حکم یہی ہے کہ جو نمازیں ہیں وہ آپ نے پڑھنی ہیں ساری کی ساری پڑھنی ہیں تو ایک تو یہ ہے دوسرا یہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جب نماز رہ جائے آپ کی تو اس کے بعد پھر جب قضاء نے اس کو چھوڑ دیا تو پھر اب اس کو لوٹانا ضروری نہیں ہے تو بس وہ ہو گئی ہو گئی تو دیکھیں اس میں جمہور جو عیم اربا ہیں ان کے اقوال تو یہ ہیں کہ قضاء ضروری ہے اور امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کی روایات پر بعض لوگ کہتے ہیں کہ قضاء اگر کسی نے چھوڑی تو اس پر قضاء نہیں ہوگی لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس نے قضاء چھوڑی ہے تو بہت اچھا کام کیا لہذا اس کی نماز ماف ہو گئی ہے بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ تو کہتے ہیں کہ یہ کافر ہو گیا اور کافر پر تو نماز ہوتی نہیں ہے تو جتنا عرصہ اس نے درمیان میں نمازیں نہیں پڑی تو وہ کافر تھا اس پر نماز باجی بھی نہیں تھی تو وہ یہ نہیں کہہ رہے ہوتے جو ہمارے یہاں جس طرح سے مسئلہ بیان کے جا رہا ہوتا ہے کہ ایک آسان پیکج دے رہے ہوتے ہیں کہ بس وہ تو اپنے جانبوچ کے چھوڑی تو اس کو کوئی مسئلہ نہیں کیونکہ حدیث کے اندر آتا ہے کہ کہ جب نماز کوئی بھول جائے تو بعد میں جب یاد آئے تو اس کو پڑھ لیں تو وہ کہتے ہیں یہاں پہ بھولنے کا ذکر ہے قضدن کا ذکر نہیں ہے حالانکہ یہ سیدھی سی بات ہے کہ اگر بھولے سے معاف نہیں ہے تو پھر جانبوچ کے کیسے معاف ہو سکتی ہے یہ تو اردو یا کسی بھی زبان کے جاننے والا آدمی بھی سمجھتا ہے کہ اس کلام کا کیا مطلب ہے تو قضدن بھی اگر نماز کوئی چھوڑے گا اس کا بھی وہی حکم ہے جمہور عیمہ عربہ بھی وہی بات سمجھتے ہیں اگر کسی نے شیخ بن باز رحمت اللہ علیہ وغیرہ نے باز نے اس پہ لکھا ہے کہ قضدن پہ نہیں ہوگی تو اس کا مطلب بھی سمجھنا چاہیے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ آپ کو کہہ رہے ہیں کہ آپ اتنے سالوں سے مسلمان ہی نہیں تھے تو یہ بھاری چیز ہے کہ آپ اپنے آپ کو اتنے سال مسلمان نہ سمجھیں اور اس کے بعد دینا پھر آپ خوش ہو جائیں کہ میری نمازیں معاف ہو گئیں یا یہ آسان ہے کہ آپ اتنے عرصے کی نمازیں پڑھیں تو لہٰذا اس قسم کے جو لوگ باتیں کرتے ہیں ان کے دھوکوں میں نہیں آنا چاہیے اور قضدن نماز جو ہے وہ پڑھنی چاہیے بہت شکریہ محمد صاحب سوال ہے انڈیا سے بعض جگہ مسجد میں وضو خانہ قبلے کے رخ ہوتا ہے تو وہاں یہ ہم پہ دو باتیں جمع ہیں ایک بات تو یہ ہے کہ قبلہ کی طرف رخ کر کے وضو کرنا مستحاب ہے اور مسجد میں اگر اس طرح سے بنائے یہ تو بہت اچھی بات ہے دوسری بات یہ ہے کہ تھوکنا قبلے کی طرف یہ بھی حدیثوں میں منع ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ایک امام کوئی نماز پڑھا رہے تھے انہوں نے نماز کی دوران قبلے کی طرف تھوک دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کو آئندہ نماز میں امام نہیں بنانا اور بعد میں جب ان کو پتہ نہیں تھا وہ بعد بھی نماز کیلئے آئے تو لوگوں نے ان کو اٹھا دیا ماز سے تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ بھی ناپسندیدہ ہے اور وضو کے دوران تھوکنا کوئی فرض باجیب ہے بھی نہیں تو اگر آپ اس کو اوائیڈ کر سکتے ہیں بچ سکتے ہیں یہ تو سب سے اچھا ہے بل فرض اگر آپ کے موں میں کچھ جمع ہو گیا یا گلی کرتے ہوئے تھوکنا مراد ہے آپ کا پانی نکالنا تو اس صورت میں آپ کو جھک کر نیچے کی طرف رکھ کر کے پھر آپ کو کرنا چاہیے یعنی بالکل ایسا وہ سیدھا کر کے پھیکے یہ کبلے کی طرف ہو جائے گا تو یہ ٹھیک نہیں ہوگی بہت بہت شکریہ تینوں معزز ومیمانوں کا اور تمام ناظرین و سامین آپ کا بہت بہت شکریہ پھوگام شریک رہنے کے لئے اب کل آپ سے ملاقات ہوتی ہیں انشاءاللہ شباعت بجی آپ کے بہت سرے نئے سوالات کے ساتھ تب تک لئے اجازت دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ